بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامک سٹوڈیو سے خوش آمدید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی معزز خواتین و حضرات تناول اسلامک سٹوڈیو سے آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر مرض اور لاعلاج بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے اگر گھر کے اندر ایسی بیماری ہے کسی کو بھی ایسی بیماری ہے جو جس کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے ٹیسٹ صاف آ رہے ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی یا پھر ایسی بیماری ہے کہ دوائی کھا رہے ہیں تو افاقہ ہو جاتا ہے اور دوائی نہ لیں تو وہ بیماری زور پکڑ لائتی ہے یا پھر کسی قسم کی بھی بیماری ہے ہلکی ہے یا زیادہ ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے یہ عمل بہت زیبردست اور مجرب عمل ہے اس عمل کو ضرور ازمائے اب آتے ہیں عمل کی طرف تو عمل یہ ہے سب سے پہلے یہ جمعہ کے دن شروع کرنا ہے اور اب آج کل شابان کا مہینہ چل رہا ہے پھر آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو شابان اور رمضان کے اندر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ شابان یا رمضان کے مہینے کے کسی بھی جمعہ کو شروع کر دیں لیکن عام طور پر سال کے اندر کسی بھی جمعہ کو شروع کر سکتے ہیں یہ عمل اور اب جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کا اپنا معمول بنا لیں فجر سے لے کر تو غروبِ افتاب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر لیں اور عمل کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اور پانی میں اگر آبِ زمزم میسر ہو تو اس کے دو تین قطرے ڈال لیں یا زیادہ زیادہ جتنا بھی اگر زیادہ آبِ زمزم ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اب اس کے بعد آپ نے اس پر قبلہ روح ہو کر اول اور آخر تین پانچ یا سات مرتبہ درود شریف پڑھیں درودِ ابراہیمی پڑھیں جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ زیادہ ہی فائدہ مند ہے اس کے بعد آپ نے سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سو مرتبہ ہی یا سلاموں پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے اتنی مقدار میں جو شروع میں پڑھی تھی اب اس کو اس پانی پر دم کر لیں اور اس مریض کو پلائیں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا تو تناول اسلامک سٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ